بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے وطن عزیز ہندوستان کو بریٹش حکومت سے آزادی ملی ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس آزادی تک پہنچنے کے لیے ہمارے بھارت کے ویر سپوتوں نے ہزار ہا ہزار قربانیاں دیں مزید اس پر گفتگو کرنے کے لیے آپ ہمارے گزشتہ ویڈیو کو دیکھیں ناظرین یہ پندر آگست کی تاریخ اپنے آپ میں بہت سی فضیلتیں سمیٹے ہوئی ہیں پہلی تو یہ کہ جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں اور دوسری فضیلت یہ کہ جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں یعنی ولادت حسان الہند خواجہ سید مصباح المراد ارغونی مداری دامت برکاتہم القدسیہ کہ جن کے بارے میں شہکار ترنم، ماہر علم فن، استاذ العلماء، شہزادہ علامہ عدیب، حضرت علامہ و مولانا سید شہرت حسین صاحب قبل جعفری دامت برکاتہم القدسیہ فرماتے ہیں کہ مقبول بارگاہ مدار، جانِ ولی، نازِ عدیب، جانِ عاشقانِ مدار، استاذ شعرہ والعلوماء، حسان الہند سید مصباح المراد صاحب قبلہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ان کی زبردست شاعری ہی ان کا بھرپور تعارف ہے تمام اصناف سخن میں ان کو محارت تعمہ حاصل ہے خاص طور سے دور حاضر میں نعت و منقبت کے میدان میں ان سے غمدہ شاہر یعنی عشق رسالت میں ڈوب کر نعت کہنے والا اور اولیاء اکرام سے والہنہ حقیدت رکھنے والا بالخصوص شہنشاہ اولیاء کے بار سیدنا سید بدیودین احمد قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کی شانے والا صفات کو اپنے اشغار میں خوبصورت طریقے سے پیرو کر پیش کرنے والا فنکار میں ایمانداری اور بڑی صداقت اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ خواجہ صاحب کے جیسا مجھے نہیں ملا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ خواجہ صاحب نے اپنی ابتدائی شاعری کے زمانے میں ایک بہت ہی مشکل قوافی میں منقبت مدار کہی تھی کہ جس کا مطلع اس طرح ہے کہ وقت نے لی ہے کروٹ مدارے جہاں حادثوں کا ہے جھمگٹ مدارے جہاں جب منقبت شریف کے اشعار استاذ گرامی بابا شیروسخن حضرت علامہ دیب مکنپوری کو سنائے تو وہ بے حد خوش ہوئے اور دعاؤں سے نوازا خواجہ صاحب جب گھر چلے گئے تو والد گرامی نے فرمایا کہ دیکھنا میرا مصباح مستقبل میں ایک زبردست اور باکمال شاعر بنویزا میں اس کی طرف سے بہت مطمئن ہوں اور بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ وہ اپنے بزرگوں کی وراثت کا سچا امین اور حقدار بنے گا بابا شیروسخن کی پیشن گوئی بلکل صادق آئی اور ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے خواجہ صاحب شیر گوئی اور تخیل کی پرواز کی بنیاد پر اپنی کم عمری میں دائرت العدب مکنپور شریف کے معتبر اور مستند شاعر تسلیم کیے جانے لگی ہوا یوں کہ بابا سخن استاذ گرامی نے مسالمہ کے لیے ایک مصرہ طرح دیا کہ ہے آج بھی جہاں کو ضرورت حسین کی جملہ شورہ دائرت العدب نے اس مصرے پر طبعہ آزمائی فرمائی لیکن جب خواجہ صاحب نے ترحی منقبت کے اشعار اصلاح کے غرض سے اپنے استاذ علامہ عدیب علیہ الرحمہ کو سنائے کہ جس میں ایک شیر تھا کربل حیلہ لزار شہیدوں کے خون سے محفل سجائے بیٹھی ہے خلوت حسین کی میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ والد گرامی کتنا خوش ہوئے اور اپنے چھوٹے بھائی یعنی علامہ ڈاکٹر سید مقدس حسین شرف مداری کو آواز دی فرمایا رہ مقدس ذرا یہاں آو اور سنو میرے بیٹے نے کیا شیر کہا ہے کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ یہ شیر اس بچے نے کہا ہے جب خواجہ صاحب نے امی محترم کو شیر سنایا تو فوراً انہوں نے آگے بڑھ کر کے آپ کی پیشانی چون ملی اور دھیر ساری دعاوں سے نوازا اور فرمایا بیٹا آج سے تم مکمل شاعر ہو گئے اور دعا دی اللہ کرے زور سخن اور زیادہ جس کو دیکھ کر کے بابا شیر سخن علامہ دیب نے فرمایا یہ سنو سال یہ بالیدگی فکر و شغور کچھی عمروں کے درختوں میں بھی پھل آئے ہیں شہزادہ عدیب علامہ شہرت حسین صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ میں نے بابا قوم ملت حکیم الامت سیدنا ولی شکوہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیکھا ہے کہ وہ کس درجہ اور کس شدت کے ساتھ خواجہ صاحب سے محبت فرماتے تھے اور وہ خاص طور سے کتنے شفیق تھے اور ان کے لئے خواجہ صاحب کی ذات مرکز توجہ تھی حقیقت میں بابا کی محبتوں اور شفقتوں کا سمرہ خواجہ مداریت کی شخصیت ہے جس طرح انہوں نے خواجہ صاحب کو تربیت دی ہے وہ جگ ظاہر ہے ان کے علاوہ تمام بزرگوں کی شفقتوں اور انعیتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا مداریت خواجہ صاحب کو اپنے سر اور آنکھوں پر بٹھاتی ہے الحمدللہ آج خواجہ صاحب دنیا علم و عدب میں اپنی منفرد اور نمائی مثال اور پہچان رکھتے ہیں تمام ذی علم و شغور اور شاعری کے رموز و نکات سے واقفیت رکھنے والے ان کی شاعری کے مددہ ہیں اور ان کی قدر و منزلت کے معترف اور قائل ہیں مجھے فخر اور بہت ناز ہے کہ خواجہ صاحب جیسا سراپا محبت پیکر خلوص وفادار قوم و ملت کرم فرما میرے بچپن کے دوست اور مخلصات ہی ہیں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے خواجہ کو عمر خضر عطا فرمائے تاکہ دنیا شہر و سخن ان کی علم و فن سے مستفیض ہوتی رہے تاکہ دنیا شہر و سخنان